السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نح رابعہ ہم لوگ اضافت لفظی اور اضافت مانوی کی بحث شروع کرنے والے تھے اور کچھ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے جان لیا تھا اضافت لفظی اس کو پڑھ لیا تھا اور اضافت لفظی کے سہارے سے اضافت مانوی کو میں نے سمجھا دیا تھا ممکن ہے آپ کے سمجھ میں بات آگئے ہوگی اور خیرین آپ کے بات سمجھ میں آگئے ہوگی کہ مضاف اضافت لفظی کی مدد سے یہ اضافت مانوی سمجھیں گے مضاف صفت کا سیکار ہو اضافت لفظی میں اور مضاف علیہ میں عمل کر سکتا ہو یہ دونوں شرطیں جب ایک ساتھ پائے جائیں گے تو اضافت لفظی ہوگا اور اگر یہ دونوں شرطیں ایک ساتھ نہیں پائے جائیں گے یا ایک پائے جائے گی ایک نہیں پائے جائے گے تو اضافت مانوی ہے اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اضافتِ معنوی کی تین شکلیں بنتی ہیں ان تینوں شکلوں میں اضافتِ معنوی ہوگا اور اضافتِ لفظی کی خالی ایک شکل بنتی ہیں چلیئے اس کو ہم پڑھا دیتے ہیں صفحہ نمبر 116 دونوں طرح کی اضافتوں میں سے ایک طرح کی اضافت کا نام ہے اضافتِ معنوی اضافتِ معنوی یہ ہے کہ مضاف صفت نہ ہو اور مضافلہ اس کا معمول نہ ہو وَيَخْرُجُ مِن ذَلِكَ سَلَاسُ وَسُورِينَ اور اس سے تین صورتیں نکل جاتی ہیں اس تاریخ سے تین صورتیں نکلتی ہیں پہلے یہ کہ دونوں معاملے منتفی ہوں یعنی دونوں معاملے اس میں نہ پائے جائیں اضافتِ لفظی کی جو تاریخ ہے مضاف صفت کا سیکہ ہو اور مضافلے میں عمل کر سکتا ہو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں تاریخ کے دونوں شکھ ہیں ان دونوں شکھ سے تین صورتیں نکلتی ہیں اضافتِ معنوی کے لئے پہلی صورت یہ نکلتی ہے این تفی الامرانِ معن کی دونوں معاملے ایک ساتھ منتفی ہوں یعنی دونوں معاملے ایک ساتھ نہ پائے جائیں نہ مضاف صفت ہو اور نہ ہی مضافلے اس کا معمول ہو جیسے غلام زیدین اب آپ دیکھ رہے ہیں غلام نہ تو صفت ہے اس صفت سے میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ اس سے اسم فائل اسم مفہول اور صفتِ مشبہ مران ہے غلام آپ دیکھ رہے ہیں غلام نہ اسم فائل ہے اور نہ اسم مفہول ہے اور نہ ہی یہ صفتِ مشبہ ہی ہے اور جب یہ نہیں ہے تو زید نہ تو فائل بنا سکتا ہے زید کو یعنی زید نہ تو غلام کا فائل بن سکتا ہے اور نہ مفہول بن سکتا ہے تو نہ تو مضاف صفت ہے اور نہ یہ مضافلے اس کا معمول ہو سکتا ہے تو ایک سورت یہ ہے اضافت اللفظی کی تاریخ سے ایک سورت نکلتی ہے کہ دونوں شرطیں نہ پائیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ مضاف صفت تو ہو لیکن مضافلے اس صفت کا مفہول معمول نہ ہو مضاف صفت کا سیگہ ہو لیکن مضافلے اس کا معمول نہ ہو جیسے میں نے مثال دی تیسری مثال یہ ہے تیسری صورت یہ ہے مضافلے اس کا معمول تو ہو لیکن مضاف صفت نہ ہو یعنی مضافلے اس کا معمول تو بن جائے مضافلے اس کا لیکن مضاف صفت نہ ہو اس سے پہلے والی صورت کیا بتایا مضاف صفت تو ہو لیکن مضافلے معمول نہ بن پائے دوسری صورت بتایا کہ مضاف صفت نہ ہو لیکن مضافلے معمول ہو اس کا جیسے ضرب اللسے چور کو مارنا اب ضرب اللسہ یہ ضرب کے اندر مصدر کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اپنے بعد والے کو معمول بنا سکتا ہے کسی صورت میں مانا وہی ہوگا اس کو معمول بنا سکتا ہے پر یہ صفت نہیں ہے تو یہ تینوں طرح کی مثالیں تینوں طرح میں سے کسی بھی طرح کی مثال اگر آ جائے تو ہم بولیں گے کہ یہ اضافتِ مانوی ہے سبے کتاب کر رہے ہیں اور یہ تمام کی تمام انواں ان میں سے سبھی اضافت کو اضافتِ مانویہ کہا جاتا ہے تمام انواں کے معنیے سبھی انواں یعنی تینوں صورتیں جس میں نہ تو مضاف صفت ہو اور نہ ہی مضافلے اس کا معمول ہو دوسری صورت یہ ہے مضاف صفت تو ہو لیکن مضافلے معمول نہ ہو تیسری یہ ہے مضاف صفت نہ ہو لیکن مضافلے اس کا معمول ہو یہ سبھی کے سبھی انواں ان میں اضافت کو اضافتِ مانویہ کہتے ہیں اور اضافتِ مانوی کا مطلب ہے کہ یہ امرِ مانوی کا فائدہ دیتی ہے یہ اضافت امرِ مانوی کا مطلب کیا ہے مانوی معاملہ کیا ہے معاملہ میں معاملہ یہ ہے امرِ مانوی یہ ہے کہ اگر مضافلِ معرفہ ہوگا تو مضاف کو بھی معرفہ کر دے گا اور اگر مضافل معرفہ نہیں ہوگا تو کب سے کم اس کو نکرہ نہیں رہ دے گا نکرہ خاصہ کر دے گا نکرہ محضہ اس کو نہیں رہ دے گا نکرہ خاصہ یعنی اضافت کا ایک معنوی فائدہ مل جاتا ہے جیسے غلام الرجلے کہا گیا تو اب یہ غلام معرفہ ہو گیا مضافلے معرفہ ہونے کے وجہ سے اور اگر غلام الرجلے کہا جائے تو غلام معرفہ تو نہیں ہوا لیکن یہ نکرہ خاصہ ہو گیا عمر معنوی کا فائدہ دیا کسی وجہ سے اس کو اضافت مانوی بولتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں وَظَالِكَ لِعَنَّهَا لَا تُفِّیدُوا لِعَنَّهَا تُفِّيدُوا عمرَمْ مانوی اس میں لا تفیدو ہے عمرِ عضافتِ لفظیہ میں عمرِ معنوی کا وہ فائدہ یہ اضافت نہیں دیتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ عمرِ معنوی کا فائدہ دیتی ہے وہو تاریخ اور عمرِ معنوی کا فائدہ کیا ہے معرفہ کر دینا ہے اگر مضافلہ معرفہ ہو اگر مضافلہ معرفہ ہو تو مضاف معرفہ ہو جاتا ہے کس میں اضافتِ معنوی میں جیسے غرام و زیدن وہ تخصیص اور تعریف کا اگر فائدہ نہیں ملتا ہے اس اضافت سے تو تخصیص کا فائدہ مل جاتا ہے اگر مضافلہ نکرہ ہو کا غلام و عمراتی جیسے عورت کا غلام ہے نا کیونکہ کسی عورت کا غلام اب کچھ تو خاص ہوئی ہے خالی غلام کہنے سے عورت کا غلام کہہ دینے میں خصوصیت ہو گئی کچھ خاص ہو گیا معرفہ اگر نہیں ہوا لیکن اگر زینب کا غلام کہہ دیا جائے تو یہ معرفہ ہو گیا کیونکہ زینب معرفہ ہے زینب کو لوگ جانتے ہیں تو اس کے غلام کو بھی کسی سے پہچان لیں گے لیکن کسی عورت کا غلام کہہ دیا جائے تو کم سے کم کوئی غلام اور کسی عورت کا غلام پتہ چلا گیا کسی مرد کا غلام نہیں کسی عورت کا غلام نہیں ہے تو اب یہ معلوم ہو گئی اس سے بات یعنی اگر اس سے عمر مانوی کا فائدہ ملتا ہے اس اضافت سے اور عمر مانوی کیا ہے عمر مانوی تاریخ یا تخصیص ایسا نہیں ہے کہ اضافت مانوی میں مضاف ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اس بات کو نوٹ کر لو یاد کر لو اضافت مانوی میں مضاف ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یا ایسی بات نہیں ہے مضاف معرفہ کب ہوگا جب اس کا مضافلے معرفہ ہوگا تب مضافلے معرفہ ہوگا اضافت مانوی میں اور اگر اس کا مضافلے معرفہ نہیں ہے تو مضافلے معرفہ نہیں ہوگا بلکہ نکرہ ہی رہے گا لیکن نکرہ خاصہ ہو جائے گا تھوڑی سی خصوصیت پیدا ہو جائے گی اتنا خالی فرق پڑے گا پھر کہہ رہے ہیں اضافتِ معنوی اس کی تین قسمیں ہیں اضافتِ معنوی کی تین قسمیں ہیں وہاں حرفِ جر کے محضوف ہونے کے اعتبار سے کسی مضافلے سے پہلے فی حضف رہتا ہے کسی میں من حضف رہتا ہے اور کسی میں لام حضف رہتا ہے ہے نا چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ کس اضافت میں فی حضف ہے اور کسی میں من حضف اور کسی میں لام حضف ہے اگر کیا ہے اگر مضافلے مضاف کا ظرف ہو مضافلے مضاف کا ظرف ہو تو وہاں فی حضف مانا جائے گا جیسے مکر اللیل جمعیرات کے دن کا روزہ رکھنا تو خمیس ہے یوم الخمیس جو ہے یہ سام کا ظرف ہے تو اگر مضافلے مضاف کا ظرف ہو تو وہاں فی حضف مانا جاتا ہے سامن فی الخمیس اس کے مانے ہوا تو فی کو حضف کہاں مانا جائے گا کس مضافلے سے پہلے اگر مضافلے مضاف کا ظرف ہو یعنی مضاف جز ہو اور مضافلے کل ہو اور اس مضافلے کو دوسرے دوسری ترقیب میں گھڑھلا جائے تو وہ خبر بھی بن سکتا ہو مضافلے تو ایسی یہ دو شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں وہاں منحضف مانا جائے گا جیسے کہا جائے خاتم حدیدی لوہے کی انگوٹی چلیے دیکھتے ہیں ہم منحضف کی نہیں دونوں شرطیں پائیتی کی نہیں منحضف ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ مضاف جز ہو اور مضافلے کل ہو خاتم انگوٹی لوہے کی خاتم حدید تو انگوٹی یہ جز ہے اور حدید لوہا یہ کل ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب مضاف مضافلے کا جز ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا مضافلے کے ذریعے مضاف کے بارے میں خبر دیا سکتے ہیں کی نہیں اس کو چک کر لیتے ہیں یعنی ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کی نہیں تو تو وہاں ہم منحضف مانتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور اگر یہ دونوں صورتیں فٹ نہ ہو تو وہاں جسے غلاموں زیدن غلاموں لے زیدن تو وہاں لا مضاف مانیں گے اس کی تفصیل پڑھ لیجئے گا تو پھر اچھی طرح سے بات سمجھا جائے گے اور میں انشاءاللہ اگلے روز کو اور بھی سبجھا دوں گا ٹھیک اچھا اسلام علیکم و حرمت اللہ و برکاتہ بات